بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے کچھ ویکس پہلے میں نے آپ لوگ کو ایک سکیم کے حوالے سے آقا کیا تھا اب اسی طرح کا ایک سیملر سکیم پاکستان میں بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت بنا ہوا ہے اگر آپ لوگ بینکز استعمال کرتے ہیں دیفنیٹی آج کے دور میں ہر بندہ بینک کو استعمال کرتا ہے اور خاص کر اگر آپ لوگ ایپس یا پھر بینکنگ کارڈز کے دیبٹ کارڈز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اپنے پیاروں تک ضرور پچھائیں کیونکہ مس انفرمیشن کی وجہ سے ہی یا اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہی لوگ اس طرح کے سکیم کے اندر ٹرپ ہو جاتے ہیں اور پھر سارے زندگی کا ایک پشتاوا سا بننا رہتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا اب یہ ایک فشنگ ٹائپ کا سکیم ہوتا ہے فشنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ابتدائی دور پہ آپ کو ای میل یا ٹیکس میسج کے طرح کونٹیکٹ کیا جاتا ہے ایک ٹرسٹڈ سورس سے ٹرسٹڈ سورس سے مراج یہ ہے کہ آج کا جو سکیم ہے جس حوالے سے میں آپ کو اگاہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک پاکستان پوسٹ آفس کی جانب سے کی جاتا ہے اب یہ میسج رینڈم بلی تمام لوگ کو سینڈ کی جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس میں پاکستان پوسٹ آفس کے لوگ ملوث ہوں گے لیکن یہاں پہ یہ میسج صرف ان لوگوں کو نہیں جاتا جن کا پارسل ڈریور ہورا ہوتا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی جاتا ہے جن کا پارسل نہیں بھی ہوتا تو اس میں سے وہ لوگ ان سے کونٹیکٹ کر لیتے ہیں ان کے جال میں پھ clin узна jاتے ہیں جن کا پارسل جا جا رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اگر اس بندیوں کو پتا ہے کہ ہمارا پارسل جا رہا توIDE اس لنک میں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو رستے میں ہے یا پھر ڈیلیور نہیں ہو سکا ڈیلیور کرنے کی اٹیمٹ کی گئی ہے آپ کا اڈریس مس میچ ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کریں اس لنک پر کلک کریں کہ لوگ لنک پر کلک کرتے ہیں اپنی پرسنل انفرمیشن شیئر کرتے ہیں انفرمیشن شیئر کرنے کے بعد جب اڈریس آپ کا اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کھا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی سی رقم آپ کو دینی ہوگی جو کہ پچاس سو رپیہ ہوتی ہے اور لوگ اسی وجہ سے اس ٹرائب میں پھرس جاتے ہیں ایک تو ہم نے اڈریس اپ ڈیٹ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اڈریس کی چینجنگ کے وضع سے ہمیں کچھ ایکسٹرہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں اور دوسرا رقم اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ پریشان ہوں تو جیسے ہی وہاں پہ وہ کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز آپ انٹر کرتے ہیں اور فشنگ سکیم کا مقصد بھی ہوتا ہے آپ سے آپ کی کریڈٹ کارڈ کی یا بینکنگ کارڈ کی ڈیٹیلز لینا اور جیسے ہی آپ ڈیٹیلز لیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو آپ کے پیسے پچاس سو نہیں بلکہ ہزاروں میں پیسے کٹ جاتے ہیں اور یہ سکیم کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے اب اس سکیم سے بچنا کیسے ہے دیکھئے جب بھی کوئی بندہ آپ کو ٹرسٹڈ سورس سے بن کے آپ کو ٹیکس میسج کرتا ہے اگر پاکستان پوسٹ آفیس نہیں ہے کوئی اور بھی کمپنی ہوتی ہے جو کہ ایک ویریفائیڈ کمپنی ہے اور اس کا سہارا لے کے اگر کوئی بندہ آپ کو ٹیکس میسج کرتا ہے تو آپ نے اس لنک پہ جب کلک کرنا ہے تو آپ نے اس کا url میں چیک کرنا ہے url کی اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی مسٹیک نظر آ جائے گی جس کمپنی کا آپ کو میسج آیا ہوگا اس کمپنی کو آپ جانتے ہوں گے آپ اس کمپنی کے جو نام ہے اس کو آپ لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو لنک آ رہا ہوگا اور جو میسج آپ کو آیا گا وہاں پہ جو لنک آ رہا ہوگا وہاں پہ کچھ چینجنگ سے کچھ نہ کچھ آپ کو چینجنگ وہاں پہ نظر آ جائے گی جو کہ آپ لوگ نوٹس نہیں کر باتے ہیں اور اسی وجہ سے ان لوگ کے جال میں پس جاتے ہیں تو آپ کو احتیاط کرنی ہے اگر خدا نہ خستہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو ساتھ کوئی اس طرح کا فشنگ سکیم ہو جاتا ہے تو فرسٹ اف آل آپ اپنے بینک سے رابطہ کریں پیسے ملنے نہ ملنے کی بات تو علیدہ ہے لیکن کم مسئلہ ہم اپنے بینک کو ضرور اس بارے میں آگاہ کریں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اسی حوالے سے تھی کہ آپ لوگ کیسے اپنے آپ کو سکیم سے آوائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے چاہنے والے بھی بینکنگ ایپس اور کارڈز کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں کیونکہ برا وقت کسی کو بتا کے نہیں آتا بہت شکریہ